ہیلو برمانہ السلام علیکم کیسے ہیں آپ ساتھ میں ہوں بخت اور آپ دیکھ رہے ہیں بخت کی ریسپیز آج آپ کے ساتھ واقعی میں بہت ہی مزیدار ناشتی کی ریسپی شیئر کر رہا ہوں جو لوگ باہر سے ناشتہ کرنے کے شکینہ یعنی نان چنے پائے حلیم وغیرہ ان کے لیے تو یہ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم بنائیں گے آلو چھولے تھوڑے سے میرے سٹائل میں یعنی کہ آسان اور مزیدار ہوں گے اور ساتھ اس کے ہوں گے ہوم میٹ بڑی ہی مزیدار سی کلچوں کی ریسپی تو ریسپی کو فورا سے سٹار کرتے ہیں سٹار کرنے سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کے بٹن کو پریس کریں تو چلیے پہلے کلچوں کے لیے ڈو تیار کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے یہاں پہ چار سو گرام باریک چھنا ہوا میدہ لینا ہے پھر اس کے اندر آپ نے چار سے پانس بھر کے ٹیبل سپون کے دہی شامل کرنا ہے اپنے بیکنگ پاودر شامل کرنا ہے اپنے چینی شامل کرنی ہے دو ٹی لیپ بھر کے آئیل شامل کرنا ہے اور ان چیزوں کو اپنے اس میدے کے اندر اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکمل طور پر مکس کریں گے اچھی اچھی دو ٹیار کرلیں بس کیا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ دو جو ہے یہ وہ سخت نہیں ہونی چاہیے ایسے نرم سے دو تیار کرنی ہے پھر اس کو ہم لوگ سائیڈ پر رکھ دیں گے تھوڑے دیر کے لیے اور ہم چھولے تیار کریں گے ایسی نرم سے دو تیار کرنے کے بعد اب آپ نے ایک کڑائی کے اندر یا پین کے اندر آدھا کپ آئل میں ایک ٹی سپون سابت زیرہ شامل کرنا ہے اور ایک بڑے سائز کے پیاز کو رفلی چاپ کر کے شامل کر دیں گے اور ہلکی سی اس کی بنائی کریں گے پیازوں کا جو کلر ہے وہ زیادہ ڈارک نہیں کرنا لائٹ گولڈن سا ہونا چاہیے پھر اس کے اندر آپ نے ایک ٹی بل سپون بھر کے ادرک اور لیسن کا پیس شامل کرنا ہے اور اس کی بھی ہلکی سی بنائی کرنی ہے بہت ہی پیاری خوشبو آنے لگ جائے گی جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاں جی یہ چیزیں تیار ہیں پھر اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ یہ چیزیں جل نہ جائیں اب اس کے اندر آپ نے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ تھوڑی سی حلدی شامل کریں گے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ گرم مسالہ اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ سب دھنیا شامل کریں گے صرف یہ پانچ مسالے اس میں شامل کرنے ہیں اور کوئی چیز شامل نہیں کرنی بیسک سے مسالے ہیں ہر گھر میں یہ موجود ہوتے ہیں اب ان مسالوں کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے پکا لینا ان کی آپ نے بہترین سی بنائی کر دینی ہے اب اس میں ہم نے گریوی بنانے کے لیے دہی شامل کرنا ہے تو اس میں بھی آپ چار ٹی سپون دہی شامل کریں اور اچھے طریقے سے اس کے اندر آپ اس کو مکس کریں تاکہ دہی کی کوئی ڈلی نہ رہے بلکل اس طریقے سے لیکن ابھی اس کی گریوی مکمل طور پر بڑی نہیں ہے تو اس میں میں نے کیا کیا ہے دو آلو لیے تھے درمیانے سے ان کو بوائل کر کے آجائے گا جس کی وجہ سے آلو اور چنوں کا جو سواد ہے نا وہ بڑا مزدار سا آجائے گا بڑی اچھی سی ہماری جو ہے وہ ڈش تیار ہو جائے گی اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ایسے آہستہ ایسا مکس کریں گے اور بلکل یہ گریوی کی فارم میں آجائے گا ابھی آپ کو نظر آئے گا یہاں پر دیکھیں مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں گریوی ہماری تیار ہوگی ہے بلکل اسی طریقے سے اب اس کے اندر آپ نے ایک کپ بوائل چنیں جو ہے وہ شامل کر دینے ہیں اور ساتھ اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ ایک کپ ہی تقریباً تین یا چار آلو ہے ان کو بوائل کر کے ایسے کیوبز میں کاٹ کے شامل کرنا ہے دو ہری مرچل لینے ہیں ان کو بریگ بریگ کاٹنا ہے اور ہرا پیاز شامل کرنا ہے یہ ہرا پیاز آپ کو ایزیلی کسی بھی سبزی والی دکان سے مل جائے گا اب ان چیزوں کو آپ نے ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے زیادہ زور سے نہیں کرنا کہ آلو جو ہے وہ آپ کے ٹوٹ جائیں اس کے اندر یہ جو ہم نے کیوبز میں شامل کی ہے یہ آپ نے آہستہ آہستہ شامل کرنا ہے ان چیزوں کو مکس کرنا ہے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں آلڑی پکی ہوئی ہیں آلو بھی بوائل ہیں اور چنیں بھی بوائل ہیں بس اس گریوی کے اندر آپ نے ان کو مکس کرنا ہے اور دیکھیں بڑی ہی زبردست لوک آگئی ہے لیکن ابھی یہ تیار نہیں ہے اس میں ہم نے شامل کرنا ہے پانی تو یہاں پہ میں ایک گلاس پانی شامل کر رہا ہوں جس سے کہ اصل چنوں کی لوک آئے گی کہ جب ہم اس میں نوالہ لگائیں گے چاہے نان کا پراتھے کا کلچہ یا کوئی روگنی روٹی ہو یا کوئی خمیری روٹی ہو میں کہتا ہوں مزہ آ جائے گا دیکھیں پانی شامل کر دیا ہے اب اس کو آپ نے دھام دیا ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے تیز آگ پہ اس کو رکھا تھا اور دیکھیں پانی تھوڑا سا خوشک ہو گیا میں بھی آپ کو چمچ ہلا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے ویسے بھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے اس کو دیکھ کے ہی ابھی فٹا فٹ سے کلچے تیار کریں گے اور ناشتہ کریں گے اب اس کے اوپر آپ نے ہرا دھنیہ شامل کرنا ہے اس کی خوبصورتی بڑھ جے گی اور آپ کے چنے ہو گئے ہیں ریڈی یہاں پہ دیکھیں جی ڈو ہم نے رکھی ہوئی تھی اب ڈو تیار ہے اب سمپلی آپ نے اس کے پیڑے تیار کرنا ہے جس طرح سے آپ گھر میں پیڑا تیار کرتے ہیں بلکل سیم پروسیس سے آپ نے اس کا اچھے سے خوبصورت سے گول گول سے پیڑے تیار کر لینے ہے اور اتنے مٹیریل کے ساتھ ایزیلی آپ چھے اچھے سائز کے پیڑے تیار کر سکتے ہیں اب باری آتی ہے پیڑے کو بیل لے گی تو پہلے آپ نے فلور پر خوشکا لگانا ہے پھر آپ نے پیڑے کو ایسے انگلیوں کی مدد سے آہستہ آہستہ پریس کر کے تھوڑا سا بڑا کرنا ہے پھر اس کی اوپر آپ نے تھوڑا سا گھی لگانا ہے بلکل معمولی سا ایسے آپ نے تقریباً ہاف ٹی سپون جو ہے وہ گھی اس کی اوپر اچھے طریقے سے لگا دیں گے پھر اس کی اوپر تھوڑا سا خوشکا لگا کے کچولی کی طرح اس کو اپنے سائٹ سے اٹھا کے آپ اس میں ایسے جوڑ کے اس کو مطلب فولڈ کر دینا ہے آپ نے بلکل اس طریقے سے اور یہاں سے اس کو آپ ایسے پریس کر کے دوبارہ اس کو آپ نے پیڑے کی فارم میں لے جانا ہے یہ پروسس بھی آپ نے لازمی کرنا ہے اس کی وجہ سے کلچہ اندر سے بہت اچھا طریقے سے پکے گا اور بڑا اچھا فلیور دے گا اب آپ نے اس کو ہاتھوں سے پریس کر کے بڑا کرنا ہے پھر آپ نے بیلی کی مدد سے اس کو روٹی کی شیپ دے لینی ہے بلکل ویسے جیسے گھر میں روٹی پکائی جاتی ہے روٹی تیار ہونے کے بعد ہلکا سے اوپر پانی لگائیں گے اور میں اس کی اوپر لگا رہا ہوں کلونجی آپ کے پاس کلونجی ہے کلونجی لگا لیں تل پڑے ہیں تل لگا لیں اگر کچھ بھی نہیں لگانا تو کچھ بھی نہ لگائیں لیکن کلونجی جو آپ نے تھوڑی لگا رہی ہے یہ کڑوی ہوتی ہے اب اس کو اپنے اٹھانا ہے اور پین کے اندر آپ نے اس کو شفٹ کر دینا ہے پین میں اس میں شفٹ کرنے کے بعد نیچے آپ نے فلیم رکھنی ہے لو اور اس کو آپ نے دھام دینا ہے جس سے اچھے طریقے سے پھولے گا یہ دیکھیں چھے سے سات من گزرے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے یہ پھول چکا ہے نیچے سے پک چکا ہے بسکیو پر آپ آئل لگائیں جس سے کہ اس کا کلر اچھا آجائے گا اور پھر اس کی آپ نے سائیڈ چینج کر دینا ہے تاکہ دونوں سائیڈوں سے اس کا کلر اچھا آجائے اور یہ کچھا نہ رہے مکمل طور پر یہ پک جائے اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے بلکل ایسے ہی یہ دیکھیں نیچے سے یہ پکا ہوا ہے اس کو بہت زیادہ پکانا یہ اس کو ڈارک نہیں کرنا ہلکی آگ پر پکائیں گے تو اندر تک اچھے طریقے سے یہ پک جائے گا تو اسی طرح کہ آپ نے باقی سارے بھی بہترین سے کلچے تیار کر لینے ہیں تو یہ دیکھیں نہیں سائیڈ چینج کیا تو اس کا بڑا اچھا سا کلر آ گیا ہے تو اس طرح کے بہترین سے کلچے آپ تیار کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے تو ایسے ہی باقی بھی آپ تیار کر لیں تو یہ تھی جی آج کی مزدار سی ناشتے کی ریسپی آلو چھولے کے ساتھ مزدار ہومیڈ کلچے تو آپ بھی ریسپی ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ نے اس کا فیڈبیک میرسا لازمی شیئر کرنا ہے ملتے ایک نئی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال لکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ